نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شامدی پاکستان کا بھارت پر خطرناک حملہ کشمی رازاد موڈی پر سکتا تاریخ بھارت لرز اٹھا بھارت کی اکمام متحدہ میں بھی دھولائی عمران خان کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی اکمام متحدہ نے بھارت کو لال جھنڈی دکھا دی موڈی صدقار بھری محفل میں رسوا ہو گئے آر ایس ایس کو عمران خان نے پوری دنیا میں لطار کر رکھ دیا عمران خان کی دھواندار تقریر سے بھارتی مندوب دم دبا کر بھاگ نکلے اسلاموفوبیا کا ذمہ دار بھارت ہے عمران خان کا دو ٹوک بیانیاں کشمیر آزادی کی راہ پر گامزن اکمام متحدہ نے ایسا فیصلہ کر ڈالا کہ بھارت ششدہ رہ گیا اس کے علاوہ بتائیں گے کہ عمران خان نے اکمام متحدہ میں ایسا کیا کہہ دیا کہ بھارت میں صفے ماتم بش گئی اور مقبوضہ کشمیر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین پاکستان نے بھارت کو ایک بار پھر دھوڑ ڈالا بھارت پر قیامت ٹوٹ پڑی مودی خون کے آنسو رونے لگا بھارت کو بین الاقوامی صدہ پر ایک اور شکست کا سامنا اقوام متحدہ کا بھارت کو بڑا جھٹکا کشمیر آزاد کروا دیا مودی سرکار نے بھارت کو تباہ کر دیا عمران خان نے کشمیر کی آزادی کی داغ بیلٹاو دی عالمی ادارے بھارت کو حقارت کی نگاستے دیکھنے لگے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرائم اقوام متحدہ میں آشکار آر ایس ایس نے واوری مسجد کو شہید کیا عمران خان کا دبنگ اعلان جب تک ایک بھی کشمیری خطرے میں ہے دنیا کا کوئی بھی شخص محفوظ نہیں کشمیریوں کے سفیر کی اقوام متحدہ میں بازگشت بھارت کو ایک اور بڑا جھٹکا پاکستان سے ڈر کر بھارتی مندوب عالمی فورم سے بھاگ نکلے عمران خان نے بھری محفل میں بھارت کی عزت کو اعلان کر جالا پاکستان نے اقوام متحدہ سے اسلام و فوبیا سے لڑنے کا عالمی دن منانے کا مطالبہ کر دیا موڈی کی غلط فیصلوں نے کشمیر کی آزادی کی بنیاد رکھ ڈالی کشمیر کے معاملے میں موڈی تنخواہ رہ گیا عمران خان نے اکھنٹ بھارت کے ایک بڑا سرپرائش دے دیا ناظرین پاکستان نے وہ کام کر دکھایا جس کا بھارت کو ڈر تھا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ کی پچھترمی جرنل اسمبلی میں اپنی تقریر کے دوران بھارت کا مقروح چہرہ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرائم کے دنیا کے سامنے بے نکاب کیا اور ساتھ ہی اسلاموفوبیا کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عملی اقتماد کرے بھارت کا مقبوضہ کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے بھارت دنیا میں اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ آر ایس ایس نے بابری مسجد کو شہید کیا بھارت نے کشمیری قیادت کو پابندے سے لاسل کر دیا کشمیریوں کو محصول کرنے کے لیے اضافی فوج کو تائنات کیا گیا فاشسٹ بھارتی حکومت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر آزم عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے موقع پر بھارتی مندوب واک آؤٹ کر گئے وزیر آزم عمران خان کی تقریر کے موقع پر بھارتی وزارت خارجہ کے جنرل سفارتکار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں موجود تھے تاہم اقبوضہ کشمیر کی صورت حال کا ذکر ہونے کا اندازہ ہونے کے سبب وہ پہلے ہی حال سے باہر چلے گئے ناظرین پاکستان کے دمانگ وزیر آزم عمران خان نے بھری محفل میں بھارت کی عزت نعلان کر ڈالی وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ فوجی کب سے اور غیر قانونی توسیح پسندانہ اقدامات سے حق خود ارادیت کو دبایا جا رہا ہے دنیا میں جب تک ہر کشمیری محفوظ نہیں تو کوئی بھی شخص محفوظ نہیں ناظرین خیال رہے کہ پانچ اگس 2019 کو موڈی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرڈی گل 371 کو ختم کر کے مقبوضہ وادی میں کرفیو نافذ کر دیا تھا اور بھارت نے کشمیریوں کی نقل و حرکت پر پابندی آئیت کے رکھی تھی اس کے بعد پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ وبا انسانیت کو متحد کرنے کے لیے ایک موقع تھا لیکن بدقسمتی سے قوم پرستی بین الاقوامی سطح پر کشیدگی میں اضافہ ہوا اور مذہبی سطح پر نفرت میں اضافہ ہوا اور اسلاموفوبیا بھی سرچڑ کر بولنے لگا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مقدس مزارات کو نشانہ بنایا گیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی گئی گران کو جلایا گیا اور یہ سب کچھ اظہار آزادی کے نام پر کیا گیا چارلی ہیبڈو نے گستاخانہ خا کے دوبارہ شائع کرنے کی بات کی جو حالیہ مثال ہے عمران خان نے کہا کہ دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جہاں ریاست کی معاونہ سے اسلاموفوبیا ہے اس کی وجہ آر ایس ایس کے نظریات ہیں جو بدقسمتی سے بھارت میں حکمران ہیں بھارت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس انتہا پسند نظریہ کی تشکیل انیس سو بیس کی دہائی میں کی گئی اور اس کے بانے عرقین نازی نظریات سے متاثر تھے نازی یہودیوں کو نشانہ بناتے تھے اور آر ایس ایس مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں خیال رہے کہ پچھلے سال اسی اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کو لطار کر رکھ دیا تھا پچھلے سال کے اجلاس میں وزیر آزم عمران خان نے کشمیر کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقبوضہ وادی میں نو لاکھ فوج نے اسی لاکھ افراد کو محصور کر رکھا ہے جن میں بچے بوڑے خاتین اور بیمار شامل ہیں لیکن برطانیہ میں اتنے ہی جانور بھی بند ہوتے دشور مت جاتا وہ انسان ہیں ان پر کوئی نہیں بولتا اس کے علاوہ انہوں نے کشمیر کی صورتحال پر دنیا کو اگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں کشمیر میں ہوتا اور پچپن دین گھر میں بند کر دیا جاتا خاتین سے زیادتی ہوتی تو کیا میں چوب بیٹھتا کیا میں زلط کی زندگی گزارتا نہیں بلکہ میں بھی بندوق اٹھا لیتا اس پر حال تالیوں سے گونج اٹھا پچھلے سال کی طرح اس سال بھی وزیر آزم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال عالمی برادری کے سامنے پیش کی ناظرین وزیر آزم عمران خان نے بھارت کو عالمی فورمز پر اس قدر زلیل کر دیا کہ بھارتی مندوب میدان چھوڑ کر ہی بھاگ نکلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم عمران خان نے اسلاموفوبیا پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشارت کرونا وائرس موسمیاتی تبدیلی اور کشمیر میں انڈین مظالم سمیت کئی اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا جنرل اسمبلی کے پچھترمیں اجلاس سے اپنے وعدوں کو بھی پورا کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری خارجہ پولیسی کا مقصد ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور مسائل کا بات چیز سے حل ہے ہم اس موقع پر امن استعقام اور پر امن ہمسائیگی کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی معاہدوں کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں نئی مخالف قوتوں کے درمیان اسلحہ کی نئی دوڑ جاڑی ہے تنازات بڑھیں تو شدت اختیار کر جاتے ہیں ہم کسیر الجہدی اشتراک سے مسائل کا حل چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوہری تصادم کا خطرہ پڑھ رہا ہے اور انسانیت کو اس وقت پہلی اور دوسری عالمی جنگ سے بھی زیادہ خطرات لہا گئیں جبکہ ماحولیاتی تبدیلی اروج پر ہے وزیراعظم نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پاکستان نے اگلے تین برسوں میں دس ارب درخت لگانے کا پرگیم شروع کیا ہے بھر میں غریب افراد کو سخت متاثر کیا لاکڈاؤن کے وجہ سے مسائل میں اضافہ ہوا پاکستان میں ہم نے سخت لاکڈاؤن نہیں کیا بلکہ سمارٹ لاکڈاؤن کی پالیسی اپنائی ہم نے صرف کورونا سے نمٹنے میں کامیاب ہوئے بلکہ معیشت کو بھی استحقام دیا ان کا کہنا تھا کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے عوام کی بہتری کے لیے کوششیں کی حکومتی پالیسز کا مقصد شہریوں کے میار زندگی میں اضافہ ہے وزیر آزم نے کہا کہ میری حکومت نے آٹھ ارب ڈالر صحت کے شعبے اور احساس پرگیم کے ذریعے غریبوں کی مدد کے لیے مختص کیا عمران خان نے اپنے خطاب میں یہ بھی بتایا کہ جب سے میری حکومت آئی ہے ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امن و استحقام کی ضرورت ہے جو مذاقرات سے ممکن ہے اور جنرل اسمپلی دنیا میں واحد ادارہ ہے جو امن حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ موسیقی موسیقی